اور جناب بات یہ سنا رہا تھا کہ ہمارے علاقے میں ایک کان ٹوٹا سا رہتا ہے بدماش آدمی اچھا اسی مسکین شریف لوگ وہ کہیں بابا جی کو ملا ہے کہا جی ظاہر ہے دودھ دئی والی دکان پہ تو ملا نہیں ہونا چونکہ بابا جی دا اے ہو جی تھاں دے کدھی پھیرہ ہی نہیں پھیا بابا جی میندی لا کے سیرنوں تے بار تو پھے بیٹھے سن اچھا او درو لنگے ہے پہلے تھی انہیں سمجھیا کہ باب ان کو آگلا آگیا ہے بابا ہون بوجھ گیا ہے مگر بابا جی تھوڑا جاہی لینے تھی انہیں پھر گالبات کی تھی یہ پتر وہ میرا فین تھا میرا فین یہ چیپ رہے تو میں بتاتے ہوئے اگر آپ نے اسی طرح کی چیپ ارکتیں کرنی ہے تو پھر میں نہ بات کروں دی دی ستا جی بتائیں کرو بات کرو اوہ حضور اوہ کدھ رہے نا جی اوہ دی شوقیہ بنا رہے ہے سیریل ڈراما کوئی اچھا ٹیلیویزن کا اچھا اچھا انہیں کیا جی میں اس کا وہ بنانا چاہتا ہوں سونگ او ایس ٹی ہاں جی ہاں جی وہی وہی تو اس نے کہا کہ میں راحت فتح علی خان صاحب سے گوانا چاہتا ہوں اوہ ان کا کوئی رابطہ اگر مل جائے تو آپ کی مہربانی ہے انہوں کو سرکار کہیں دینے کہ کوئی ایسی بات ہی نہیں وہ تو اپنا بچہ ہے بچہ ہے اوہ بچہ ہے اپنا یعنی اپنے بچے جڑے نے وہ بزرگ نہیں مان دے ریعش پذیر میرے عل ہوئے انہیں راحت فتح علی خان نے کہہ رہنے کہ اپنا بچہ ہے پھر کیا ہوا اور جی انہیں کہا کہ ملا آ دیو کہ کوئی کہنے لیے خرچہ پانی چاہیے اس کے لیے کیونکہ ان کو ڈھونڈنا کوئی آسان کام تو نہیں انہیں فوری طورتے اڈوان ساتھ دے رکھ دیتا ہے انہیں دو ہفتے ہو گئے ہیں وہ آ کے پوچھتا ہے کہ خان صاحب راحت صاحب سے رابطہ ہوا یا نہیں کدھی انہوں کوئی بانہ لان دینے کہ حضور وہ بار شو کرنے گیا ہوا ہے کدھی کہہ دین دینے کہ بات ہوئی تھی رات کو مگر سنگنل ٹھیک نہیں آ رہے تھے اس لیے خر خر زیادہ تھی پھر خان صاحب نے کہہ دیا کہ خان جی اب آپ نے پھون کو گھرارے کرائیں پھر بعد میں بات کریں گے پھر کبھی کہہ دیتے ہیں جی وہ ہماری طرف ہی آ رہا تھا دھونڈ بہت تھی پھر انہوں نے گاڑی واپس مول لی کہہ دو تونڈ بھی میں پھائی پھر میں چھوٹھا رہی گا تونڈ پھر پھائی میں نہیں پھائی یعنی بابا جی کی وجہ سے آپ لوگ ایک نئی مسیبت میں پڑھ گئے ہیں مسیبت ہی ہو تو شروع ہوئی ہے جدہ انہوں نے کہہ دینے جی وہ آ گئے تھے ماشاءاللہ ان کی گاڑی بہت بڑی ہے وہ ہماری گلی میں گس نہیں سکی وہ واپس چلے گئے گلی تینہ دی ایڈی تانگے بہو جی ہو دے چھو منجی باہر نہیں آن دی اللہ ماف کرے جی کوئی مر جا بے تے مرگے نو گاڑر ترہ چوکے باہر لے آن دے گلی تو ان کی اتنی تنگ ہے باہو جی کہ سوئی گیس آڑے پیپ نہیں پا رہے سوئی گیس دا وہ کہندے پہلے میں تو پانی گڑا پیپ نہیں گیا ہے شوگیاں تو بھی اسے گلی جرہی نے تو کڑا ایون فیلڈی چھ فلیڈ لے بری صاحب سچ کہہ رہے ہیں باقی گلی بہت تنگ ہے اگر کسی گھر کی دیوار گیر بھی جائے تو وہ گرتی نہیں سامنے والی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لیتی اتر گڑی اینی تنگ نہیں جننا اسی تاڑے کو تنگیں اسی بھی تاڑے کو تنگیں تو ہی ساڑے پاس تکڑا دیسی کے علی آگیا ہمیں میں تیرے لی دیسی کے علیے یہ تو پولیسی ٹریننگ کر رہے ہیں جنگتہ جواب کے میں دین دیو تسی تے ایڈوانس واپس نہیں دین دے سی اپا تُسا میننوں پا ہے خان صاحب ٹینشن کس بات کی ہے واپس کر دے اس کا ایڈوانس کتنا ایڈوانس ہے اوہ جی ایڈوانس میں جان کے نیسی دسیا میں آنا راحت خان صاحب نو پتہ لگ گیا تھے انہاں نے باپ بینوں پھڑ کے کٹنا ہے جنہا زیادہ ایڈوانس پکڑ لیا اے ہور کی جناب ٹائی ہزار رپیہ لی لیا نے خور جنہاں ساتھ کلو لکڑا دے کے کہ آؤ اوہ تیان دا سی کہ میرے اللہ سے کو کوئی گال نہیں آئی ہزار آپ نے ایڈوانس پکڑ لیا ہے اے ہور کی اوہ تڑکو دے پائیسو ہوئے تھا تم نیند نہیں آدھی رات نو ساتھ جی پائیسو انہوں نے فنکشن تو ہو جائے تھے انہوں نے ڈالفن آڑے کار چھڑ کے جانے اوہ ڈالفن دے بچے باد آجا شوخیا یار ایسی فضول باتیں نہ کریں خان صاحب واپس کریں اس کا ڈائی ہزار اور جان چھڑائیں ہاں پوٹرے ہوئی تے پہ آم نہیں آگے کتھو کریں اے ٹائی ہزار واپس آئے صاحب ایک طریقے نہ تڑھا ٹائی ہزار بائی سکتا جی وہ کیسے اس بتوازن کو کوو کہ بابا جی اللہ نے پیارے ہوئے آہ بیسے استاد جی آئیڈیا بورا نہیں ہے کیونکہ بابا جی کی ریپورٹیں بھی ٹھیک نہیں آئی آئے یار کیسے نامانشت بچے ہو تم مارون پانجیسوں پچھے میں اپنا پندرہ سودہ بابا مار لما تیریاں خارم بچہ ہے تیریاں خارم با با جی میں باکی ہزار ربیاں کی تو پورا کاردا پھرا ہمیں کھو کر جڑرم پم 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 ہمیں کھو کر بہت پچتا ہوگے جب ہم نہیں ہوگے پری دنیا کو تنہا پاؤگے جب ہم نہیں ہوں میں صدقے جامعہ تسی کے انتا نو اللہ ساڑھے سرطے سلامت رکھے دیو جی پنجی سو یا قاسب میں کہا سے دوں مطلب جو دینے اور مو جو کٹ کے دینے بیٹا جی یہ دائی ہزار آپ نے ہی دینا ہے کیونکہ ہم سٹوری سناتے ہی اسے ہیں جس نے دینے ہوتے میں ایک بریک لے لوں پھر آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ روئیے ہم نہیں پتا سانو باندر جی میں رو ہے ہو بھی دس ہون سانو چوئی دسی تو آئے 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 ناظرین انسان کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ وہ صدا جوان نظر آئے ایک سائنسی تحقیق میں اس حوالے سے اہم پیش رفت ہوئی ہے آئیے جانتے ہیں اپنے حضب حال کے سائنسدان سے سائنسدان صاحب سر جی نمک چیک کر رہے ہیں سر ایک منٹ بیٹا جی ایک منٹ سر آپ آنے رہے ہیں یہاں بہت بڑا تجربہ کر بیٹھا ہوں فرید صاحب بڑیا کو جوان کرنے والی پڑیا ایجاد کر لی ہے آپ دیکھئے جو مہگائی یوں مہگائی یوںikat رہنا روتے ہیں لوگ ہر گھر کا بجٹ آدہ ہو جائےگا وہ کیسے کیونکہ ہماری بہنوں بیٹیاں میں جو ہیں وہ آج کل زیادہ بیوٹیشن کو پیسے دے آتی ہے جی ciud میں نے ایسی پڑیا ایجاد کر لی ہے کہ ان کا آدھا بجٹ بچ جائے گا میں نے پڑیا ایجاد کر کے مہنگائی کا کلا کما کر دیا ہے یہ جو گھر کے بجٹ ضائع ہوتے تھے بیوٹی پارلروں کے اندر وہ اب بچ جائیں گے میرے بھائی مجھے دعائیں دیں گے چاچا تیری خیر ہوئے کی کی تائی ہے صرف ایک پڑیا کھانے سے خواتین مرد سب جوان ہو جائیں گے لو جی آپ لوگوں کی تو سنی گئی میں تو ابھی جوان ہوں بیٹا تیری بھی جوان نیچ میرا خیالے کو پونے کو تین کینٹے رہ گئے نے پڑیا میری ہر شخص کی ضرورت ہے میں نے تجربہ کر لیا ہے میں کامیاب ہو گیا ہوں اور مجھے فخر ہے اپنے اس تجربے پہ میں نے فرید سب سے پہلا تجربہ ایک چوہے پہ کیا آپ یقین مانے جب میں نے چوہے کو پڑیا کھلائی چوہے پنے پونچ پہ کھڑا ہو گیا توہے نے کہا چاچار ایکی کر دیتا ہی چوہا پڑیا کھانے پونچ پہ کھڑا ہو گیا اور اس نے ڈانس شروع کر دی لانکہ میوزک نہیں لگا ہوا تھا اور آپ سب لوگ آرٹسٹ ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ بغیر میوزک کے گانا اور ڈانس کرنا کتنا مشکل ہے بہت 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 موسیقی